بی بی فرماتی ہیں کہ صحابہ حضور کی عیادت کے لیے بوجود تھے بیٹھے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ای تونی وکر تاسن اکتوہو لن تذلو بعدی ابدا کاغذ کلم لیاؤ میں کچھ لکھ دوں تاکہ بعد میں تم جھگڑا نہ کرو اب صحابہ سوچنے لگے بھی کیا کیا جائے اس تکلیف کے عالم میں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کہا حسبنا کتاب اللہ حضور جب اللہ کا دین مکمل ہو گیا قرآن اتر چکا تو اب قرآن کے بعد کسی چیز کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے حضور نے فرمایا حقوب مہنی اشحاب چلے جاؤ یہی وہ واقعہ کرتاس ہے جس کو شیعہ حضرات نے بڑا زور شور سے یہ ثابت کرنے میں کہ حضور حضرت علی کو خلافت لکھ کے دے رہے تھے لیکن عمر نے نہیں لکھنے دی حضور نے تو فرمایا تھا کہ میں لکھ دوں گا لیکن حضرت عمر نے حسبنا کتاب اللہ کہہ کے حضور کو روک دیا تو شیعہ کے نزدیک یہ مسئلہ کرتاس بڑا اہم مسئلہ ہے جو وہ اپنے تقریروں میں زور شور سے بیان کرتے ہیں حالانکہ انتہائی بے وقوفی ہے بھئی آدمی کسی کو کہے ایک افسر یا مالک کے مقر بھی کلم دواد لے آؤ تو یہ حکم تو کاتب کو ہوتا ہے نا جس کے پاس یہ جیدے ہوں تو یہ کام تو حضرت علی نے کرنا تھا حضرت علی کہتے بلوائی تھے نہ کہ حضرت عمر اور اس حضرت علی کے بعد حضور چار دن زندہ رہے بات میں کیوں نہیں حضرت علی نے لکھوا لیا اپنی خلافت ہاتھ یاد رکھیں کہ ایک دفعہ حضرت عباس نے حضرت علی کو بولایا اور کہا کہ حضرت آقا نامدار صدر اللہ علیہ وسلم پر جو علامات ہیں انا اعلم بمو علامات موتہ قریش میں قریش کی موت کے علامات کو جانتا ہوں ملوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی آخری بھی مری ہے تم ایسا کرو کہ حضرت سے خلافت لکھوا لو تاکہ بعد میں پھر کوئی اعتراض نہیں کرے گا ان نے مشورہ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ چہ چہ جان میں اگر کاغذ کرم لے جاؤں اور کہوں کہ حضرت مجھے خلافت رکھ دیں حضور نے اگر رکھ دی تو الحمدللہ لیکن اگر انکار کر دیا تو پھر قیامت تک ہمارے خانداد میں خلافت نہیں آئے گی اس مسئلے کو اللہ میں چھوڑ دو جو اللہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آخر کیوں کہا حسب نہ کتاب اللہ اس کی بھی ایک وجہ ہے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے مجلس میں حضرت عمر کتاب تورات کے کچھ ورکے بھی لے تھے جو پڑھ رہے تھے حضور نے فرمایا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو اور نے کہا حضور یہ کچھ تورات کے قابض ہیں اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیر بھی کرتے تو موسیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہو قرآن کے ہوتے ہوئے حسب نہ کتاب اللہ تو حضرت عمر کے دل میں یہ بات تھی کہ شاید میری طرف سے حضور کے دل میں کوئی رنج ہو تو آج مجھے موقع ملا ہے تو میں اقرار کر کے اس رنج کو دور کر دوں کہ حسب نہ کتاب اللہ یا رسول اللہ وہ تو حضرت عمر نے اس لئے کہا تھا اس لئے نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر کو خلافت نہ ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری کے دوران میں آپ بار بار پوشا کرتے تھے کہ نماز کا کیا ہوا میں نے کہا حضور صحابہ انتظار میں ہیں حضور پر ٹھنڈے مشکیدہ کے پانی ڈالے گئے حضور کی طبیعت کچھ ہشاش ہوئی آپ اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر غیشی تاری ہو گئی اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگ ان کو نماز پڑھائے اب بی بی عائشہ نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر بڑا نرم دل ہے جب آپ کے مسلح پر وہ آپ کو نہیں دیکھے گا وہ نہیں سبر کر سکے گا آپ کسی اور کو حکوم دے دیں وہ نماز پڑھائے حضور نراز نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگ ان کو نماز پڑھائے اچھا حضرت ابو بکر خدا کی شاہ نے وہ گھبرا بھی کہے کہ میں حضور کے مسلح پہ کیسے کھڑا ہوں ان نے حضرت عمر کو آگے کیا ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے دیکھا کہ مسلح پہ عمر ہے تو حضور نے سمیلا لا 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 تین دفعہ فرمایا کہ عمر نماز نہیں پڑھا سکتا مروہ با بکر ان فلیو صلی بن ناس اب عمر پیچھے اٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی یہی وہ دلیل تھی جو خلافت کے وقت حضرت عمر نے پیش کی ان نے کہا جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام چن لیا ہے ہم اس کو دنیا کا امام کیوں نہ مانیں اس دلیل کو سننے کے بعد سب نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی